بسم اللہ حیر و اخوان الرحیم پلیس لائک سبسکرائب اور بل ایکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ نیسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس موٹیفکیشن آجائے جی ہمیں کیسے بلکل کمر کی جو فٹنگ کی صلاحی ہوتی ہے بلکل ایکوریٹ ہماری بیسٹ ہوگی تو کچھ لوگ یہاں پہ گلتی کر دیتے ہیں بہت ساری مستیک آج آپ کو اے ٹو زیڈ کمپریٹ سکھاؤں گے کہ کیسے اپنے فٹنگ کے یہاں پہ نشان لگانے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سینٹر نیک کی سینٹر سے نشان لگانا ہے اپنے چیسٹ کا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے سارے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا دیا رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ بھی سینٹر سے سارے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا دیا بلکل ایکوریٹ نشان ہونے چاہیے آپ کے سیم ایک جیسے آگے پیچھ ہونے سے بھی آپ کی فٹنگ خراب ہوگی جو ہی بلائن کا نشان ہوتے ہیں وہ بیسک ہوتا ہے تیرہ انچ تیرہ فوائنٹ فائی بھی فورٹین جو ہلتی ہوتے ہیں فورٹین اور فورٹین پوائنٹ فائنٹ فائنٹ آپ نے بھی سیم ایسے ہی دونوں سائٹ پہ اپنے پہلے نشان مارک کر لینا ہے تو میں دونوں طرف سیم ایک ہی جیسے نشان مارک کر لوں گی اس کے بعد ہم نے دیکھن سیکنڈ طرف بھی نشان مارک کر لیا اور اگر آپ بگنر ہیں نیو ہیں تو آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ نیکس سینٹر میں بھی ایک لائن رو کر لیں جس سے آپ کو ایزی لی نشان لگانے میں آسانی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کمر کی لینی ہے فٹنگ اس میں ہم نے سات پوائنٹ پہ نشان لگا دینا ہے بلکل کندے سے نیچے ہم نے سیون ایچ پہ پوائنٹ پہ سیکنڈ طرف بھی نشان لگا لینا ہے اور پھر ان نشانوں کو ہم نے ملا لینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے سینٹر میں سے ہمیں کتنی اپنی کمر رکھنی ہے اگر آپ کی ایٹین انچ ہے تو آپ یہاں پہ نائن انچ پہ کریں گے اور اگر سکسٹین انچ ہے تو ایٹ انچ پہ میں سینٹر سے دونوں طرف اپنی ایٹ انچ پہ نشان لگا رہی ہمارک کر رہی ہوں پھر اس اس کے ساتھ اوپر سے اپنی سیون انچ لگانا ہے نشان مارک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس مارک کو آپس میں اٹیج کر دینا ہے دونوں سائٹ سے ٹھیک ہے دیکھیں مارک کو اٹیج کر رہی ہوں اس کے بعد نیچے ہم جائیں گے بلکل نیچے جا کے ہیپ لائن کا جو نشان ہے ٹھیک ہے جو ہم نے فورٹین انچ پہ لگایا ہوا تھا وہاں پہ ہم دیکھیں سینٹر میں اگر نشان لگا ہوگا تو ہمیں جتنے بھی جو بھی سائز رکھنا ہے اگر ہمیں ٹونٹی چاہیے تو ٹینٹین انچ پہ مارک کریں گے جو بھی سائز آپ کی شڑکہ روڈنگ آپ وہی سائز پہ نشان کر لیں میں سینٹر سے رائٹ سائٹ پہ بھی ٹین انچ پہ مارک کروں گی ٹھیک ہے اور لیپٹ سائٹ پہ بھی ٹین انچ پہ مارک کر دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ میری ایک سائز ہی ہوگا مجھے آگے پیچھے نہ ہی میری سلائے کی فٹنگ جائے گی اور نہ ہی میرا سائز ہے گا ٹھیک ہے اور یہ بتانے کا مقصد یہ طریقہ نیو ہے اگر یہ ان کے لئے بہت اچھا جو نیو ہیں نئے سیکھنے والے کہ اب ہم نے کمر کی سلائے کو ہیپ کی سلائے کے ساتھ اٹیچ کر دینا چاہے آپ سکیل سے کر لیں اچھا ہے آپ انچی ٹیپ سے کر لیں اچھا ہے آپ ہاں سے کر لیں جیسے آپ کمفیٹیبل رہے ویسے آپ مارکنگ کو اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب اس کو ہم نے جوائنٹ کیسے کرنا ہے اسی لیے سٹیچ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے تو بہت آسانی سے ہم اٹیچ کر دیں گے کچھ مشکل ہونے والی نہیں یہ ہے کہ لوگ سلائے اپنے لازمی سٹارٹنگ میں بھی لگانی اور لازم میں بھی لگانی ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سٹیچ کرنا سلائے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے دکھا نشان لگایا جسٹ کیاک روڈنگ تو وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کو دبل لوگ کر دیں گے سلائے کو اس کے بعد ہم سیدھا اٹیچ کر دیں گے کمر کی فٹنگ کے ساتھ ٹھیک ہے اور کمر کی فٹنگ پر جا کے ہم نے بلکل تھوڑا سا سوئی کو نیچے ہی رہنا دینا ہے اور کمیز کو کمیز کو ہلکا سا تیز چھا کرنا ہے اور ہلکی سی ہمیں تھوڑی سی اگر آپ گلائی فٹنگ میں پسند کرتے تو تھوڑی سی گلائی میں آپ نے ہلکا سا موڑ لینا ہے ہلکا سا بلکل دیکھیں اب یہاں پہ میں سوئی بلکل اندر رکھوں گی اور رکھ کے ہی مشین کو ہلکا سا موڑ کے اور یہ دیکھیں ہلکا سا کمیز کو میں نے اٹھا کے یوں ترچھا کیا اور میں نے وہیں سے اٹیچ کر دینا ہے سیدھا جا کے ہی بلائنگ کی فٹنگ کے ساتھ ٹھیک ہے ہی بلائنگ کی فٹنگ ہم نے مارک کیا ہوا ہے تو سیم وہیں پہ ہم نے جا کے اٹیچ کر دینا ہے تو بہت ہی ایزی میٹھڑ ہے دونوں طرف ہم نے سیدھی کمیز اور الٹی کمیز رکھ کے سیدھی سائٹ پہ ہم نے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف نشان ایک جیسے کر لیے تھے اس کے بعد ایسے ہم نے ڈبل سلائیاں دونوں طرف کر دینی ہے سینٹر میں اور جب ہم اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بلکل پرفیکٹ فٹنگ ہوگی اور بہت اچھی ایک شیپ آئے گی ٹھیک ہے اور ابھی سینٹر میں میں اس کو ہرکے ہرکے سے ٹک لگاؤں گی سینٹر میں تھوڑا سے دو دو انچیز کے گیپ سے میں یہاں پہ ہوں کمیز کو ٹک لگاؤں گی تاکہ یہ ہماری فٹنگ اچھے سے بیٹھ جائے ٹھیک ہے آپ بھی ایسے کریے گا اگر آپ پرفیکٹ شیپ چاہتے ہیں تو سیم آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا ہیپ لائنگ کا نشان چاہتے ہیں تو مہا پہ بھی ایک ٹک لگاؤں گی کیونکہ جب ہم یہاں سے چاپ کی فولڈنگ کریں گے تو وہ ایزی ہی ہمارا جو کٹ لگا ہوگا ٹک لگا ہوگا ہمیں آسانی ہو جائے گی وہاں سے فولڈ کرنے میں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے سیم سیکنڈ طرف بھی ایسے ہی کر لینا ہے دونوں طرف ایسے ہی نشان لگا لینا ہے ٹکے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دوسری طرف سلائے لگا کے سیدھا کر کے دکھاتے ہیں ٹکے دونوں طرف میں نے سلائے لگا لی ہے پیٹنگ کی اب دیکھیں آپ کے سامنے میں سیدھا کروں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی پرفیکٹ شیپ بنے گی ایک آپ کی ایک شرٹ کی جس میں آپ کو بلکل کوئی جھول نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں میں نے سیدھا ہاتھ میں اٹھا کے بھی آپ کو دکھایا کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے پرفیکٹ سیدھی سیدھی ایک شیپ بن گئی ہے اور دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ میں کوئی جھول نہیں آرہا فٹنگ کی سلائے میں کوئی چنٹ نہیں آرہی کیونکہ شرٹ کی دونوں طرف ہم نے مارک کیا تھا ٹکے اس کے بعد ان کو جوائنٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے مارک کر کے ہی سلائیاں لگا رہی تھی اور آخر میں ہم نے اس کے اندر جو ایک ٹیکننگ کی اس کی ٹکل لگایا اس سے جو پرفیکٹ ہماری شیپ شرٹ کی تیار ہو گئی بن کے سیم آپ نے بھی ایسی کرنا ہے یہ انہوں کے لیے بہت اچھا میتھڑ ہے جو نیو ہے وگنر ہے وہ اس طریقے سے اپنے سلائی لگائیں اپنے شرٹ کی فٹنگ کی سلائی لگائیں انشاءاللہ ان کو بہت ہی اچھا ریزارٹ ملے گا چینل جی آئی ہوف سو کے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو پلیس کومن سیکشن مجھے بتائیں کہ نیکسٹ میں کٹنگ کے حوالے سے ویڈیو بنا ہوں یا ریزائنی کے حوالے سے یا سٹیچنگ کے حوالے سے اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی